السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابہ یا سیدی یا نور اللہ عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے دیکھنے والوں سامین ناظرین میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں بڑے بڑے عمل بتائے ہیں میں نے آیاتِ کتب کی ایک وظیفہ بتایا تھا جس کا میں عامل ہوں بازابتہ جو کہ رزق اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے ایک وظیفہ میں نے بتایا تھا آج میں آپ کو ایسا ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ اس سے جنات آپ کے دوست بن جائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی جو نیک جنات ہیں اور مزے کی بات ہے اس میں نہ کوئی چلا ہے نہ کوئی دائرہ ہے نہ کوئی لمبا کوئی بات ہے نہ ڈرنے والی کوئی معاملات ہیں کوئی ڈرنے والی معاملات نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس میں بندہ بندش کا شکار ہوتا ہے کہ بھئی گوشت نہیں کھانا یہ سرخ مرچ نہیں کھانی یہ والا مسالہ نہیں کھانا یہ چلا ہے یہ جناتی چلا ہے نہیں تو دوستو یہ جو عمل میں آپ کو آج بتاؤں گا قرآن کی ایک آیت کا خاص طریقے سے یہ خاص عمل جو ہوگا نا یہ جب آپ عمل یہ کرو گے نا اس میں ایک ایسا گر میں آپ کو دینے لگا ہوں ایک ایسا نظام آپ کو متعارف کروانے لگا ہوں متعارف کیا کرانے لگا ہوں یہ مستند وظیفہ ہے متعارف تو وہ ہوتا ہے نا کوئی پہلی بار ہو تو اس سے جنات آپ کے دوست بنیں گے مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی چل رہا ہے آپ کا معاون ہے جیسے کہ آپ اکیلے کہیں جا رہے ہوں تو آپ ہو سکتا ہے ڈر رہے ہوں گے اس طرح اگر آپ کسی اندیری جگہ سے بھی گزر رہے ہیں کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگے گا یہ عمل اگر آپ نے کر لیا تو جنات ایسے جنات جو انتہائی شریف اور نیک اور مسلمان جنات ہیں اور اور بڑے شریف طبع ہیں اور تقدور بھی ہیں آپ کو محسوس ہوگا کبھی کبھی خواب میں آپ کو کوئی اطلاع دے جائے کریں گے یعنی کہ آپ ایک قسم کا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پشگوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اب یہ ہوگا وہ ہوگا اس طرح غیب کا علم تو حیر اللہ ہی جانتا ہے اس میں شک نہیں لیکن ایک بار جاد رکھئے کہ جنات ہم سے آگے دو تین دن آگے زندگی گزار رہے ہیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جنات کم از کم کم از کم جو ہے چھے دن ہم سے آگے زندگی گزارتے ہیں یعنی جو آگے چھ سات دن ہوتے ہیں وہ آنے والے ہمیں بتا دیتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں ہے وہ ہم سے آگے والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمارا جو ٹائم ہے ہماری جو گڑی ہے اس سے وہ آگے چال رہے ہیں ان کی زندگیاں بھی ہماری زندگیوں سے زیادہ ہیں ان کی اولادیں بھی ہماری اولادوں سے زیادہ ہیں تو جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں ایک ایسا عمل ہے کہ مجبورا جنات آپ کے دوست بنیں گے اور آپ کے ہمدرد بنیں گے آپ کی مدد کر جائے کریں گے یہ قسم کا دست غیب ہی سمجھ لیجئے تو عمل کیا ہے اس کی خاص اگر آپ کو اجازت چاہیے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹکیشن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت ملتی رہے تو دوستو قرآن پاک کی ایک آیت ہے شہنشاہ آیت یہ ایسی آیت ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے پر اس پر عمل کریں گے تو جو گلت قسم کے ڈرانے والے کفار جنات ہیں وہ آپ سے یہ دیکھیں نا بھاگ جائیں آپ کے نیڑے نہیں نزدیک نہیں لگیں گے جو آپ پجابی میں کہتے ہیں نا نیڑے نہیں لگا لگا یہ وہی بات ہوگی تو آپ کے نزدیک آنے سے گبرائیں گے تو دوستو بڑے بڑے عمال ہیں ایک بسم اللہ کا عمل ہے کہ ایک بندہ تھا بسم اللہ کا عمل تھا ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا رہتا تو کئی سفر پہ جا رہا تھا تو رستے میں ایک درخت کے نیچے اس نے ارام کرنا چاہا تو وہاں پر شریر جنات تھے تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو شکار مل گیا آپ اس کو چھیڑیں گے تنگ کریں گے تو جیسے ہی وہ وہاں پر لیٹا بیٹھا اسے تھکاوٹ تھی نیند آگئی اب کیا تھا جی جنات نے شرارتیں شروع کی اسے جب تنگ کرنا شروع کیا نا تو جنات کے اندر ایک آگ سی ایک آگ آگ کا لاوہ سا عبلا اور وہ اس طرف بے قابو ہو گئے جیسے کسی کو دل کا ٹیک ہو جائے ماذا اللہ نعوذ باللہ تو بڑا پرشان ہوئے بڑا دردر ہوئے کوئی ان کی جان نہ چھوٹی انہیں سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو بڑے لوگوں کو یہاں پر تنگ کر چکے ہیں آخر ان میں سے ایک بڑا جو سیانہ جن تھا اس نے کہا اس کو اٹھاؤ اور یہاں سے چلتا کرو یہی وجہ ہے ہماری تو انسانی شکل میں جا کے اس کو اٹھایا کہا یار تو کون ہے ہمیں معاف کر دے یہاں سے چلا جائے اس نے کہا کیا ہوا وہ کہنے لگا ہم جنات ہیں اس درخت پر رہتے ہیں اور ہم جو بھی یہاں پر لیٹتا ہے یا سوتا ہے یا بیٹھتا ہے اسے بڑا تنگ کرتے ہیں تیری طرف جیسے ہم انگلی کرنی شروع کرتے ہیں کچھ چھیڑنا شروع کرتے ہیں ہمارے اندر دل کی اٹیک جیسی کفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہاں سے مربانی کرو چلے جاؤ ہمیں معاف کر دو تو وہ بسم اللہ کا کمال تھا دوستو بسم اللہ بھی بڑی شان ہے تو یہ جو قرآن کی آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے آیت القرصی شہنشاہ آیت قرآن پاک کی ایک شہنشاہ آیت ہے اس کا جو بندہ عمل کرے گا میں ابھی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ جنات اس کے دوست بن جائیں گے اس کے ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ معامل و مددگار بن کے چلیں ہو سکتا ہے خواب میں کچھ آپ کو ملقات کریں آپ سے خوش ہوں آپ سے اچھے طریقے سے پیش آئیں ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے لیکن شک پڑے کہ یار ہمارے ساتھ کوئی ہے اور آپ کے ایسے ایسے کام ہو جائے کریں گے کہ جو کبھی ہوئے نہیں تھے کبھی سوچ نہیں تھی تو دوستو عمل کیا کریں قرآن پاک کی جو آیت ہے آیت القرصی اللہ لا الہ الاہ الہی القیوم لا تاہو زہو سنتم ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارد مندللزی اشواؤ اندہو اللہ بیزنہی عالم ما بین عیدیہم وما خلفہم ولا جہیتون بشائم من علمہی اللہ بماشا وسیہ کرسیہ السماوات والارد ولا یعودہو حفظہما وہوالالیج العظیم ولا یعودہو حفظہما ولا یعودہو حفظہما میرے استاد محترم بڑے بزرگ حیثیت کے مالک ہیں لاہور کے ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں وہ سیاسی شخصیت بھی ہیں تو اب میں اس وقت نہیں تھے جب میں ان کے تابع پڑھ رہا تھا تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ ولا یعودہو حفظہما اس لوت سے آگ لگ جاتی ہے جنات میں یہ آیت القرصی پوری پڑھیں اور ولا یعودہو حفظہما ولا یعودہو حفظہما ولا یعودہو حفظہما تین مرتبہ کہیں اس طرح آیت القرصی پوری کریں اور یہ آیت القرصی آپ نے کتنے بار پڑھنی ہے دو سو دس مرتبہ دو سو دس مرتبہ آپ پڑھیں اور یہ آپ نے نمازِ مغرب جب سورج غروب ہو جائے اس سے لے کے فجر کی اذانوں سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ عمل کی مدت ہے چالیس دن جو بندہ چالیس دن کا یہ عمل کر لیتا ہے جنات ساری زندگی کے لیے اس کے دوست نیک جنات بن جاتے ہیں اور کیا ٹرک ہے کہ وہ کیوں دوست بنتے ہیں جب یہ آپ روز عمل کرو گے اس کے بعد عزور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سواب پچھائیں عزور کے صحابہ اکرام طبع طبعین اکرام کل مومنین مومنات مسلمین مسلمان مسلمات کو اس کا سواب پچھائیں اور پھر اس کے بعد جو آپ ایک لفظ کہیں گے جنات آپ کے دوست بن جائیں گے کہ اے اللہ جتنے بھی نیک مومن مسلمان جنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما میں اس کا سواب اس کو بھی پچھاتا ہوں یا پچھاتی ہوں تو دوستو یہ عمل چالیس دن آپ کرنے پائیں گے کہ جنات آپ کے ہمدرد دوست مددگار انشاءاللہ بن جائیں گے وہ کہیں گے کہ یار یہ ہمارے بڑوں کو ہمارے وفات شدخان کو یہ سواب پچھا رہا ہے تو آپ کی کئی ایسے کام غیبی اس طریقے سے ہو جائے کریں گے کہ جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہو تو دوستو جو جو بھی اجازت چاہتا ہے ایک کمنٹ لازمی کر دے چینل کو ان پر نئے چینل سبسکرائب کریں اس کو شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو اور ہمارا یہ نیا چینل ہے اسنینی وزیف سیکنڈ میرا چینل ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے عادری ہوگی اور ملقات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ